سلام علیکم آج ہم سیس کلاس کی مہت کے نیکسٹ ہم سیکیوز اور ڈیفنیشن سولف کرتے ہیں ہم اس کے پہلے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کہ کیا لکھی ہوئی ہے اس میں فرسٹ پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ایکویشن گیون ہے جیسے کہ زیرو پلس مائنس ون پلس مائنس ٹو اور اس کو دوسرا اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے زیرو درمیان میں اس طرف پوزیٹیو اور اس طرف نیگیٹیو نمبر ہوں سارے پہلے پر پر یہ جو نمبرز ہوتے ہیں کہ انٹیچرز کی ڈیفنیشن سوچائے کیے دیکھیں دونوں ٹائپس کے لکھیو مائے ٹھیک ہے ایدھر اوپر سویٹیو دونوں طائپس کے ہوتے ہیں پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں انٹیچرز به ہوتے ہیں نیچے ان کو وہ لیکھا ازر جو ہول نمبرز ہوتے ہیں وہ زیروہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں نیچرل نمبر ون سے انٹیچرز کے اندر دونوں آتا sont否 positive and negative all numbers include ہوتے ہیں اور whole numbers میں zero سے start ہوتا ہے اور natural number one سے ٹھیک ہے اب ادھر لکھا ہے absolute value absolute value وہ ہوتی ہے کہ اس کو اگر کسی بھی number سے multiply کیا جائے absolute value جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ minus 4 ہو گیا minus 5 ہو گیا یہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی answer دے گا یہ positive 4 ہی دے گا یہ answer دے گا یہ positive 5 دے گا اس کو کہتے ہیں absolute value یہ دیکھیں اس کو denote کیا ہوئی minus 1 سے اس کو ادھر لکھا ہے denote کیا ہوئی minus 1 کے ساتھ اور باقی اس کی اندر سے کچھ ریٹ کرنے والے ہیں بس اس کا یہی ہے کہ یہ چوبی number ہوگا نا یہ positive number دے گا یہ تو positive ہے اگر negative کے ساتھ اس کو multiply کیا جائے گا تب بھی یہ کیا دے گا positive number ٹھیک ہے جی یاد کر لینا اس کو دوسری طریقے سے یہ بھی لکھا جائے سکتا ہے کہ جیسے کہ اگر ہم bracket کو ختم کرتے ہیں minus 4 given ہے اور اس کو ہم نے وہ ختم کر کے لکھنا تو minus minus 4 اب یہ دو دو بار minus 1 ہے تو یہ positive بن جاتا ہے اس کو ایک اور way یہ ہے ادھر لکھنے کا اچھا یہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں نا فور سے لے کے ٹین تک یا ایڈ تک بھی اگر math کر دیں تو اس میں mcq آئیں گے ان کی زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں کرنی آپ لوگوں نے جو یہ والے mcq آئیں ہیں جو اب حمی والا چپٹر کر رہے ہیں ان کے اپنے زیادہ زیادہ practice کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو solve کرنا آ جائیں math والوں کے لیے یہ easy ہیں جو دوسری books والے ہیں جیسے bio physics chemistry والے ان لوگوں کے لیے یہ تھوڑ سے tough ہوں گے تو یہ وہ practice کر لیں اب جیسے کہ اس کا بات چل کے absolute value کونس ہوگی اس کو اس bracket سے represent کیا جاتا ہے ان چیزوں سے اور اس کے اندر جو بھی elements ہوگا وہ always positive number دے گا next دیکھتے اچھا ascending descending ascending ہوئی ہوتا ہے چھوٹے سے بڑے کی طرف جائے descending بڑے سے چھوٹے کی طرف جائیں اب بھی تر رول لکھا رول فار multiplication رول فار division اچھا آپ لوگ ایک بار اس کو دیکھ لیں کہ اگر دونوں positive ہوں گے تو answer positive آئے گا اگر ایک positive اور ایک negative ہوگا تو answer negative آئے گا ادھر بھی ایک negative اور positive answer negative آئے گا اگر دونوں negative ہو تو answer positive آئے گا یہ multiplication کا rule ہے اس box کے اندر یہ آپ دیکھیں یہ rule ہے کہ اگر دونوں اب جیسے کہ minus five اور plus four کو multiply کرو multiply کرو تو یہ آ جائے گا 20 پر یہ negative اور positive answer ہی ترکیہ گا negative اب اگر یہ ہوتا ہے کہ ہم positive five کے ساتھ لگا لیں اور negative اس کے ساتھ لگا لیں اور multiply کرنا ہے تو یہ آ جائے گا 20 بٹ اس کے ساتھ بھی negative آئے گا ٹھیک ہے اگر کسی بھی ایک کے ساتھ negative لکھا وہ ہو تو answer negative جائے گا دروائیس positive آئے گا دونوں پلس کے ہوں تب بھی positive آئے گا دونوں negative ہوں تب بھی positive آئے گا یہ ہے rule multiplication کا اچھا next rule دیکھتے ہیں division کا divide کیسے کہتے ہیں اب اگر اس کا بھی وہ ہی ہے جیسے multiplication کا rule تھا وہ ہی divide کا rule ہے تو یہ تو easy ہے یہ ہو جائے گا اب ہم ان کی practice کرتے ہیں ان کی questions کرتے ہیں جیسے کہ first question میں کیا دیا ہو ہے ایک negative کا دیا ہو ہے اور ایک positive کا دیا ہو ہے ٹھیک ہے یہ plus کا 3 multiply کرنا ہے minus کے 2 کے ساتھ اب دیکھو minus آگیا ہے تو یہ minus کا 6 بنے گا okay اب یہ mode کے اندر question پوچھے ہو minus 5 تو mode سے باہر نکلتی آنسر کیا ہو جائے گا positive ہو جائے گا اب اس میں پوچھے ہو ہے minus 1 zero سے کیا ہے zero سے اس طرف جو بھی elements ہوں گے minus 1 minus 2 یہ سارے zero سے چھوٹے ہوں گے اس طرف والے سارے zero سے 1 2 3 سارے بڑے ہوں گے اب یہ دیکھو minus ہونے تو zero سے less than اگر less than کی یہ والی bracket left hand side کی طرف ہوگی تو وہ less than ہوگی اچھا اس میں دیکھتے ہیں positive کا 4 minus کرنا ہے positive کے 3 کے ساتھ bracket کے اندر اب یہ دیکھیں ہم ان کو solve کرتے ہیں یہ 4 آجا ہے کا brackets کے ساتھ multiply ہو گئے یہ دیتے کا 3 تو یہ positive کا 1 آجائے گا بڑے کے ساتھ جو بھی علامت ہوتی ہے وہ answer میں ہم نے لکھنی ہوتی ہے next دیکھتے ہیں اچھا اس میں کہنا ہے کہ divide کرنے اب یہ دیکھیں اوپر اور اس جگہ پہ divide کے rule بھی لکھیں اگر کسی ایک کے ساتھ بھی negative ہو تو وہ ہی آ جائے گا تو 3 کو 12 سے divide کیا تو minus کا 4 آگیا اب کہتا ہے کہ integers کونس ہوتے ہیں ابھی میں نے definition integers کی بتائی تھی کہ integers کے اندر negative اور positive دونوں آتے ہیں اور پھر آگے وہ divide ہو جاتا ہے ایک positive integer میں ایک negative integer میں اگر ہم ان میں سے سارے positive integers اٹھا لیں تو وہ positive integers بن جائیں گے اور negative اٹھا لیں گے وہ تو negative integers بن جائیں گے اور ان سب کو combine کر کے لکھا جائے تو وہ just integers بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہ پوچھنا minus one is an integers سامنے ہی نظر آ لے کہ minus one کونسا انٹیچر ہوگا negative integer ہوگا next دیکھتے ہیں اچھا اس میں پوچھ رہا ہے minus two کیا ہوگا geter than ہوگا less than ہوگا کیا ہوگا is a geter than minus three اچھا اب جیسے بھی negative کی ملے five six seven eight کی طرف جاتے جائیں گے رقم چھوٹی بنتی جائے گی ٹھیک ہے جتنا دور جائیں گے اتنی چھوٹی بنتی جائے گی رقم تو یہ جگہ minus two is greater than three تو minus two بھی ادھر بڑا ہے اور minus three ادھر چھوٹا بن جائے گا next دیکھتے ہیں minus eight کو add کرنا ہے بریکر کے ساتھ add ہو جائے گا اب یہ دیکھیں eight میں سے five eight میں سے three کو subtract کیا five اب ہم نے اس کے ساتھ علامت کونسی لگانی ہے سائن کونسا لگانا ہے وہ دیکھ لیں ابھی جو بڑے کے ساتھ ہوگا وہ والا ہم نے اس کے ساتھ use کر لینا سمبت the product of product کا مطلب ہے کہ multiply کر کے لکھیں اس والے کو اس نے product of product multiply کر کے لکھنا ہے minus one fourteen کو eight کے ساتھ product کر کے لکھنا ہے اب اس کے ساتھ minus کیوں آئے گا minus کا rule یہ ہے کہ کسی ایک کے ساتھ بھی اگر minus given ہوگا تو answer میں minus آئے گا اس کو multiply کر لوگ answer یہ آجائے گا ڈوکے جو نیکس کہہ رہا ہے کہ the answer of اس equation کا answer کیا ہوگا اور یہ اسے divide ہو رہا ہے اور پھر اسے add ہو رہا ہے ڈوکے اس کو ہم cancel out کر کے دیکھتے ہیں two sevens are fourteen two six are twelve یہ ہو جائے گا two ڈوکے ٹھیک ہے ہم اب اس کو solve کر رہے تھے اب یہ next بھی اس سے cancel out ہو جائے گا seven seven nine zero 63 اب ایدھر nine بچے گیا اور ایدھر two اور یہ ایدھر minus کے علامت ساتھ چاہتے ہیں یہ دیکھیں اب minus nine اور plus two بچے گئے تھے اب ان دونوں میں سے ہم نہیں کیا کرنا ہم یہ والا question کریں سبٹیکٹ کرنا سبٹیکٹ کرتے ہیں تو کتنا بچے گا seven minus کا seven اور یہ اس کا answer آگے minus کا seven اب یہ کہہ رہے کہ دونوں کو جمع کر کے لکھیں next question میں the sum of the five plus اور minus کا ساتھ دیا ہوا ہے تو یہ جائے گا five minus seven تو بڑے کے ساتھ جو علامہ تو وہ آ جائے گے minus کا two اس کا answer آ جائے گا the sum of اچھا یہ آگیا تو اب اس کا کرتے ہیں کہ the integers between اب ہم نے integers find کرنے ہیں between minus three اور three سے پہلے کیا جائے گا minus two minus one اور ان کے درمیان کتنی integers بنتے ہیں یہ تو یہ در لکھی ہوں اچھا اب وہ کہتا ہے کہ the arrangement of the following teachers کی arrangement لکھنی ہے ascending مطلب چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا ہے چھوٹا اس سے بڑا minus one اس سے بڑا zero one اور two اچھا جو minus کے اندر بڑا ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس طرح سے start کرنے اچھا اس میں next میں پوچھ رہا کہتا ہے additive inverse of minus two minus two کو additive inverse اچھا additive inverse کا مطلب یہ ہے کہ minus two ہے اس کو کس نمبر کے ساتھ ایڈ کیا چاہے کہ answer zero آجائے اب یہ دیکھو plus two کے ساتھ ایڈ کریں گے تو answer zero اگر ان دونوں کینسلا روجیں گے answer zero آجائے گا یہ additive inverse ہو گیا اب اگر وہ ہم سے پوچھتا multiplication کے لحاظ سے minus one کا یا plus one additive inverse کیا تو وہ ہوتا one over two کا one over two اب اس میں ہم نے multiplication میں additive inverse ہوتا ہے one ہم نے اس کا one لے کے انہیں two two سے cancel ہو جائے گا answer کیا جائے گا one یہ multiplication کے لحاظ سے اس کا inverse بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے addition کے لحاظ سے inverse اور multiplication کے لحاظ سے inverse بن جائے گا two کو one over two سے multiply کر کے answer one آجائے okay یہ والے کو سلام نکڑ لیا ہے next دیتے ہیں the question of minus one four four and minus twelve is اچھا یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ اس کو divide کر تو کتنا question بڑھتا ہے تو 12 بچتا ہے simple divide کر کے چک کر لینا اس کو absolute value of the following integers integers کی absolute value کیا ہوگی مطلب absolute value کو مطلب یہ ہی ہے کہ positive value negative ختم ہو جائے تو یہ ہی value ہی ہوں گی button کو arrange کر کے لکھ رہنا اور positive ہو descending order میں ہو دوسرا پوچھ رہا descending order میں ہو مطلب چھوٹے کی طرف ہو اب اس میں پہلا بڑا بن جائے گا five five سے چھوٹا four four سے چھوٹا two one and zero absolute میں یہ positive ہو جاتی ہے ساری یہ یاد رکھنی ہے if you subtract 50 from minus 30 then the answer will be subtract کرنے 50 کو minus 30 سے اب یہ دیکھو bracket سے باہر نکالیں گے تو یہ positive ہو جائے گا تو یہ add ہو جائے گا minus minus plus ہو جاتے ہیں تو یہ 80 بن جائے گا کان سے ادھر the sum of minus five and minus six is minus five plus minus six کا sum کیا ہوگا یہ اس کو negative ہی کر دے گا تو negative negative ہو جائے گا تو minus 11 اس کا answer آ جائے گا اب نیکسٹ میں پوچھا absolute value of integers minus 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 ڈیوارڈ کر کے دیکھو تو اوپر کیا آتا ہے مائنس ایٹ ڈیوارڈ کر کے یہ چیک کر لینا سمپل آنسر آ جائے گا جو پیچھے والا قوصن بھی وہ بھی ڈیوارڈ کر کے چیک کر لینا فل ان دی بلینکس مائنس فائف پلس اب اس کو یہ کہہ دیکھیں نا اس میں کہہ رہا ہے کہ مائنس فائف کو کس چیز سے ایڈ کرنے کے انسر زیرو آئے تو پلس فائف کو اس کے اندر ایڈ کرنے کے انسر زیرو آ جائے گا نیکس دیکھیں نا سم آف مائنس 3 مائنس 7 مائنس 5 اینڈ پلس 5 اس ان سب کا سم کتنا ہوگا ابھی دیکھیں مائنس 3 مائنس 7 مائنس 5 اور پلس یہ دونوں کنسل ہوگے اور یہ مائنس مائن یہ دونوں ایڈ ہوگے مائنس 10 دے دیں گے انسر کیونکہ یہ پوزیٹیو کی ہیں یہ دونوں یہ طرح کنسل ہو جائیں گے یہ دونوں جمع ہوگے ٹھیک ہے آج ہم نے یہ اس کے ہم سی کیوز سولو کی ہیں سکس کلاس کے اب اس کے رمیننگ رہتے ہیں کچھ ورک والے رہتے ہیں ملپ چپٹر ایک دو اور کچھ ریشو والے رہتے ہیں جسٹس کے دو لیکچر اور ہوں گے یہ سکس کلاس کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم سیون کلاس سٹارٹ کریں گے اس کے ایم سی کیوز کور کریں گے پھر ایٹ کلاس سٹارٹ کریں گے اور جو نائن ٹینت ہوگی اس کے ہم جو پنجاب ٹیکس بک ہوگی یہ بھی پنجاب ٹیکس بک کے ہی ہیں ایم سی کیوز ہم ان کے ایم سی کیوز دیکھ لیں گے کچھ ڈیفینیشنز کر لیں گے ایم سی کیوز دیکھ لیں گے اس سببار کمپیٹشن بہت آئیوں کا جسٹ تھوڑی سی سٹی آئی ہیں اور آپ لوگ اپنی پڑھائی جاری رکھ لیں